لاہور میں آج پھر بڑی عدالت چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس آصف سید خوصہ سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری پہنچ گئے چیف جسٹس کے سربراہی میں دو رکنے بینچ بارہ اہم کیسز کی سامات کرے گا کھوکھر برادران کے خلاف کیس کی سامات جسٹس عمر عطابندیال اور جسٹس ایجاز الحسن کریں گے سپریم کورٹ نے آئی جی انٹی کرپشن ایف آئی اے اور الڈی اے کے حکام کو نوٹس جاری کر رکھے ہیں کھوکھر برادران عدالت میں پیش ہو گئے سان ہے سہیوار پر جی آئی ٹی نام منظور جوڈیشل کامیشن بنانے کا مطالبہ مکتول خلیل کے بھائی جلیل کی درخواست پر سامات آج لاہور ہائی کورٹ میں ہوگی چیف جسٹس سردار شمیم خان کی سربراہی میں دو رکنے بینچ سامات کرے گا وزریعظم کا سان ہے سہیوار پر جوڈیشل کامیشن بنانے کا اندیا متاثرہ فیملی مطمئن ہوتی ہے تو کامیشن بنانے پر غور کریں عمران خان عمران خان کی وزریعالہ کو متاثرہ فیملی سے ملنے کی بھی ہدایات پولیس کا متاثرین سے رویہ مونیٹر کیا جائے وزریعظم پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے بازنا آنے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ پولیس کو سخت ایکشن لینے کی ہدایات شہریوں کے گلے کاٹنے کا سبب بننے والے پنتالیس ملزمان کو آج شہر کی مختلف عدالتوں میں پیش کیا جائے گا ملزمان کے خلاف شہر کے چھبیس تھانوں میں پتنگ بازی ایکٹ کے تحت مقدمات درچ ہوئے ہیں خواہ شریف سرویسز ہسپتال کے میڈیکل وارڈ کے وی وی آئی پی روم میں زیر اعلاج سابق وزریعظم کے بائی گردے میں دو پتریاں واضح سرویسز ہسپتال کے سٹی سکین کی ریپورٹ میں تشخیص پتری عدویات سے نکالنی ہے یا آپریشن سے میڈیکل وارڈ آج فیصلہ کرے گا ذاتی معالج دکٹر ادنان سے بھی مشورہ لیا جائے گا پتری لیتھو ٹرپسی کے ذریعے بھی نکالے جا سکتی ہے تبی مہارین کی رائے حکومت کینسر کے مریضوں کو علاج کے سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے نجی شعبے کو بھی حکومت کا ساتھ دینا ہوگا وزریعظم پنجاب عثمان بزدار کا کینسر سے بچاؤ کے عالمی دن کے موقع پر پیغام پانچ میں جماعت کے امتحانات کا آج سے آغاز پہلے روز سائنس کا پرچا لاہور سمیت صوبے بھر میں چھبیس لاکھ طلبہ امتحانات میں شریک ہوں گے چودہ ہزار امتحانی مراقص بنائے گئے ہیں پیاروں کے کمی اور دیگر تقنیقی وجوہات لاہور ایرپورٹ پر نو پروازیں تاخیر کا شکار گیارہ اڑان ہی نہ بھر سکی مسافر پریشان اور شہر کے موسم کے نیرالے رنگ دو روز چمکتی دھوکیا نکلی سردی کے شدت بھی کم ہو گئی آج بھی دن بھر سورج پوری آبوتاب سے چمکتا رہے گا موسیقی